اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آنا نیو یارک میں تیسرا دن ہے اور آج ہم لوگوں نے بہت فن کیا بلکہ ایوری ڈی ہی ہمارا بہت اچھا گزر رہا ہے سئی ہلا گھلا گھوم پھیر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں تو یہاں ہم لوگ آج آئے ہیں بیگل کے ریسٹورین میں تو یہاں کے بیگل بہت زیادہ فیمس ہیں بلکہ نیو یارک کے بیگل تو ورلڈ میں نمبر ون بیگل ہیں اور ابھی ہم آئے تھے لیبرٹی بیگل لیبرٹی بیگل جو ہے یہ بہت ہی فیمس ہے نیو یارک میں اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے یہ کریم چیز ہے اور ان کے جو سب سے ان کی جو سپیشیلیٹی ہے نا وہ ہے ان کے ریمبو بیگل تو پہلے تو مجھے اتنے کلر فل بیگل دیکھ کے یہ لگا جیسے ہم لوگوں نے کیک وغیرہ تو اکثر کھائی ہوں گے لیکن بیگل ہمیں کبھی نہیں دیکھے تھے کہ اتنے ڈیفرنٹ کلرز میں بیگل بھی ہوں گے یہاں سب بچیوں نے اپنے اپنے آرڈرز دے دیتے یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ جو تھا یہ بیگل اور اس میں جو فلنگ تھی نا وہ بھی ملٹی کلرز کی فلنگ تھی اس میں نا جو جو بیگل میں کلر تھے وہی جو ہے وہ اس کی جو سپریٹ تھا نا کریم چیز کا اس میں بھی وہی سیم کلر تھے بس اس کے بعد پھر جب بچیاں ساتھ ہو تو شاپنگ تو پھر ضرور بنتی ہے تو بچیاں یہاں پہ آ گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے کچھ میک اپ وغیرہ خرید رہیں اس شاپ کا نام ہے الٹا جیسے کہ سیفورا ہے بہت فیمس ہے نا یہاں کینیڈا میں ہم لوگ وہاں جاتے لیکن یہاں الٹا ہے نا تو یہاں پہ نا یہ میں نے بات دیکھی تھی کہ یہاں پہ چھوٹی برینڈز بھی ان کے پاس تھی بڑی بڑی تو سیفورا کی برینڈز تھی یہاں پہ جیسے انستیسیاں بھی تھی اور اور بھی بڑی بڑی برینڈز تھی لیکن ساتھ میبلین اور چھوٹ چھوٹی برینڈز بھی تھی یہاں میری بیٹی عشاء نے جو تھے وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ یہ میں اپنے لیے لے رہی ہوں لپ گلوس وغیرہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو تو میں نے کہا یہ اتنی زیادہ لینے کی کیا ہمارے پاس اتنا ہے اور کینیڈا اور امریکہ تو سب کچھ سب میک اپ یا کچھ کپڑے وغیرہ بھی لینے ہیں سیم ہی ہے لیکن وہی بچیوں کو ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ نے نیو یارک سے شاپنگ بھی تو کرنی ہے نا حالانکہ چیزیں تو سب کیا فرق ہے نیو یارک اور مجھے ٹرانٹو میں کوئی فرق نہیں لگا ایک ہی جیسے تھے دونوں نا تو لیکن پھر بھی انہوں نے لے لیا تو جب گھر آئے تو مجھے کہہ رہی ہے جب ہوتل پہنچے تو مجھے کہہ رہی ہے یہ تو میں نے لیپ گلاس آپ کے لئے لئے تھے تو میں نے کہا تم نے مجھے ادھر بتایا کیوں نہیں ونہ میں نہیں لیتی کیونکہ مجھے میرے پاس تو گھر میں اتنے زیادہ لیپ گلاس ہے تو تم نے میرے لئے بھی کیوں خرید لیا کیونکہ ہم لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے پھر کبھی اندر میں ان کے پاس آ جاتی تھی یہ لڑکیاں اتنی دیر تک اندر سٹور میں کیا کر رہی ہیں اب یہاں پھر میں اندر آئیں میں نے کہا بچیوں سارے دکھاؤ سب نے کیا کیا خریدا تو اپنے اپنے میک اپ سارے دکھانے لگے میں نے کہا یار یہ تو اتنے زیادہ تمہارے پاس اور لیڈی گھر پہ بھی ہیں یہ جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں سٹور اس کا نام ہے ٹارگٹ یہ اس طرح ہے جیسے ٹرانٹو میں وینر ہے یا ہوم سینس مارشل ہے اس طرح کا لیکن اس میں گروسری نہیں ہے لیکن اس میں گروسری بھی تھی اور بچے جو تھے یہ ایک پرائم ڈرنک ہے اس کے لیے یہاں پہ سٹور میں آئے تھے کیونکہ یہ ٹرانٹو میں نہیں تھا ملتا یہ کوئی آئی ٹھنک بڑا یوٹیوبر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے یہ اس کی ڈرنکس ہی یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ لینا ہے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں جاؤ جا کے لے لو اور بہت ساری جو سسٹرز ہی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی جو امریکہ میں رہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں ہمارے ساتھ ڈینر کریں سب لوگوں نے مجھے اتنے کمیٹس کے جو آپ لوگ امریکہ میں رہ رہے ہو کہ آپ کس ہوتل میں ٹھہ رہے ہیں اور آپ پلیز آپ پہ آئیں ہمارے گھر بہت بہت آپ شکریہ بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا پیار کر رہے ہو کہ سب دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری طرح لیکن آپ کو پتا ہے فیمڈی ہے سارے لوگ تھے تو پھر اتنے لوگوں میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کہیں آنا جانا اور کوئی کہہ رہا تھا آپ ہی آپ میٹ اپ رکھیں ہمارے ساتھ اکٹھے لیکن انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی جب بھی تو ضرور سب کے ساتھ میٹ اپ بھی رکھوں گی بس پھر بیٹیوں کی خواہش تھی کہ میک اپ کی اور پھر سب کی سننی پڑتی ہے کیونکہ سب جب اکٹھے آؤ تو ہر ایک کی اپنی اپنی پسند کی جگہیں ہیں تو یہاں ایم این ایم ورلڈ تھا یہاں پہ بچوں نے کہا کہ یہاں پہ چلو یہ جو کینڈیز ہوتی ہیں بنتیاں جس کو تو میں بنتیاں ہی کہوں گے جو ہم لوگ بچپر میں کھایا کرتے تھے تو بچوں نے کہا ہم نے ادھر جانا ہے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں یہ لوگ فری میں سیمپل بھی ٹیسٹ کروا رہے تھے نا کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ تو آپ کو پتا ہے شاپنگ میں بوری ہوتے ہیں خاص میرے جو دونوں لڑکے ہیں نا جب میں مال جاتی ہوں نا ان کو بالکل نہیں اچھا لگتا وہ گھر سے پوچھ کے جاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں مال تو نہیں جا رہے ہیں تو وہ تو پھر ان کی تو یہ فیورٹ شاپ تھی تو انہیں نے کہا کہ یہاں ہم نے جانا ہے نا تو آگے ہرشی ورلڈ بھی تھا وہاں پہ بھی گئے وہ بھی اس طرح یہ دیکھیں چھوٹے سیمپل فری میں دے رہے تھے یہاں پہ نا ہرشی تو ہے وہ تو بہت زیادہ ایک فیمز آپ کو پتا ہے چوکلیٹ ہے نا تو مجھے تو خاص بہت ہی زیادہ پسند ہے اس میں وائٹ چوکلیٹ ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے باقی انہوں نے یہاں پہ جو تھا وہ سیرپ بھی رکھا ہوا تھا چوکلیٹ سیرپ اور سٹروری یا ریس بیری سیرپ اس طرح یہ بھی تھا ان کا نا تو باقی ان کے کپ وغیرہ بھی تھے ان کی جو تھے اس طرح کی کچھ شرٹس وغیرہ بھی تھی ہرشیز کی اچھا یہ ہرشی میں نا ایک وائٹ چوکلیٹ بہت اچھی مزے کی آتی ہے اس میں براؤن براؤن جو ہوتا ہے وہ بھی میکس ہوتا ہے جو آپ کو چوکلیٹ دکھا رہی ہوں نا یا آپ کو کوئی شاپر ڈرگ یا کچھ ایسی جگہ پہ نہیں ملیں گی جیسے یہاں پہ نا ہر جگہ یہ نہیں پڑی یہ صرف اسی سٹور میں آپ کو ملیں گی نا اس کے بعد ہم لوگوں کا ڈینر کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ چلے کے تھے ادیل فوڈ ٹرک یعنی ادیل جو ہے نا ان کا فوڈ کا ٹرک ہے یعنی کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے یہ ساری جو لمبی لائن نظر آ رہی ہیں یہ فوڈ کے لیے آ رہی ہے یہ شام کو چھے بجے سے لے کے صبح چار بجے تک ہوتا ہے یعنی دن میں نہیں ہوتا یہ اتنے بجے تک لیکن آپ یقین کرو یہ اتنی لمبی ان کی لائن ہم نے یہ سامنے جہاں لوگ بیٹھے ہیں نا ادھر بیٹھ کے ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کیا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ جو سامنے ٹرک ہے اس میں ہماری باری آئی ان کا ما شاء اللہ سے اتنا کھانا سیل ہو رہا تھا اور اتنا فیمس ہے نا یعنی نیو یارک میں اور یہ ہے بھی حلال ہے نا مسلمان تھے جن کا یہ سارا فوڈ تھا نا لیکن ما شاء اللہ ان کے اتنی برکت تھی کہ اتنے لوگ اور سب کے سب گورے تھے لائن میں لگے ہوئے نا اور یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ تیست اس کام کر رہے ہیں اور ان کے اتنا سیل ہوتا ہے اور یہ کھلتے ہی تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں نا تو اگر آپ نے جانا ہو یہاں ضرور جانا ان کا کھانا بہت تیسٹی تھا اور اس کی پرائز بھی بہت چیپ تھی نا یعنی نائن ڈالر میں آپ کو جو آزموز کی پلیٹ کینیڈا میں یعنی ٹرانٹو میں ہم لوگ خریدتے ہیں نا پندھنہ ڈالر کی وہ یہاں پہ نائن ڈالر یو ایس تھا نا تو اچھا ہے نا پرائز میں بھی بہت اچھا تھا اور ٹیسٹ میں بھی نمبر ون تھا تو اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے دہ ایج پہ دہ ایج جو ہے یہ ایک بلڈنگ ہے اور جس طرح سی این ٹاور ہے یعنی آپ کو اوپر جانا پڑے گا اوپر سے آپ کو سارا نیو یارک کا ویو نظر آئے گا نا تو یہاں پہ ہم لوگ نے سبوے لے لیے تھا کہ واک کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا نا آئی تنگ فورٹی فورٹی فائر ڈالر اس کی ٹکٹ تھی نا اور پہلے سے ریزرگ کروائی تھی نا تو جیسے اصل میں سی این ٹاور ہے سی این ٹاور تو آپ کو پتا ہے سارا بند ہے نا آپ شیشوں سے دیکھ سکتے ہیں نظارے کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک اوپن ٹیرس تھا تو جو مجھے بہت اچھا لگا جیسے کہ نائگرا فال پہ بڑے بڑے جو ہوتل ہیں جیسے شیٹن میریٹ ہے ان کی گیلری والی ہوتی ہے نا نظارے آپ کر سکتے ہیں گیلری ویو ہوتا ہے اوپن تو اس طرح یہاں پہ یہ اوپن تھا لیکن واقعی اوپن بہت اچھا لگ رہا تھا نا تو یہاں ابھی ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے آپ سین دیکھئے گا کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہاں پہ سجاد ہمارے ساتھ نہیں تھے گے امریکہ نا کوئی پرابلم نہیں اگر آپ اکیلے بھی کہیں چلے جاتے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ اس لئے میں نے سجاد کی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی نا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے نا تو ہم لوگ بس خود ہی اکیلے چلے گئے تھے سجاد بہت بیزی تھے کام پہ انہوں نے کہا میرا کام ہے تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہماری یہاں پہ بچوں کی چھٹی بھی تھی لانگ ویکنڈ تو تو میں نے کہا چلو ہم لوگ چلے جاتے ہیں نا آپ خیر ہے نہ جانا نا تو آگے انشاءاللہ پھر باقی ولاگز میں ان کے ساتھ ہوں گے تو ابھی یہ جو ہے یہ ابھی آپ کو میں بڑی مزی کی چیز دکھاتی ہوں آپ کو پتہ یہ اس الیویٹر میں ہم لوگ کھڑے اوپر جا رہے ہیں تو جو باہر کے سین ہے نا وہ یہ سکیچ بنتا جا رہا ہے یہ ابھی ہم اوپر جاتے جا رہے ہیں سکیچ بنتا جا رہا ہے کہ باہر ابھی اس طرح آ رہا ہے نظارے اس طرح اس طرح ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ جب یہ یہ انڈ ہو جائے گا نا جب ہم اوپر پہنچ جائیں گے ٹاپ پہ تو پھر آپ ویو دیکھے گا کہ کتنا خوبصورت یہ سارا یہ دیکھو یہ سارا الیویٹر ہے ابھی ہم یہ اوپر جا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم تھوڑا ادھر آ گئے ہیں جر سامنے آ گئی ہے ساری نا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ سارا حالانکہ الیویٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ لگتا ہے اوپر پہنچنے میں نا لیکن انہوں نے اس میں بھی اتنا فن رکھا ہے تاکہ لوگ نہ بور نہ ہوں تو یہ ابھی ہم لوگ باہر نکل گئے ہیں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں پھول بھی رکھے ہیں باہر کے نظارے بھی ہیں اور صحیح لوگ پکچرز وغیرہ لے رہے تھے بہت خوبصورت تھا یہ دیکھیں بیلنگ ساری یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے رات میں اگر آپ سین ٹاور پہ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح رات میں لگتا ہے نا اور برچ خلیفہ تو ہم لوگ دبائی گئے تھے اچھا مجھے کسی نے میسیج بھی کیا سسر آپ دبائی آ جاتے نا تو واقعی یار دبائی کا تو مقابلہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ ہم لوگ آئے تھے پانچ چھ سال ہو گئے ہیں دبائی گئے تھے لیکن آپ یقین کریں جب ہم دبائی گئے ہم نے کہا یار یہ تو کینیڈا سے بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دبائی بہت زیادہ خوبصورت ہے نا ہم لوگ ادھر سے ہی گھومے پھرے تھے دوبارہ میرا بہت دل جاتا ہے پھر جاؤں نا اور ہے بھی پاکستان کے قریب اچھا لگ رہا تھا تو وہاں سے برج خلیفہ ہم لوگ گئے تھے نا تو آئی تنک اس وقت ہم نیو یئر پہ گئے تھے نیو یئر کا تو بہت اچھا لگتا ہے وہ بھی اگر آپ کو بھی موقع ملے تو آپ بھی نیو یارک جائیے گا نہیں وہاں دبائی جائیے گا دبائی بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت خوبصورت بیچ ہے اور اتنی پیاری پیاری بیڈلنگز ہیں اور بہت اچھا لگا برج العرب برج خلیفہ بہت اچھا ہے نا وہاں پہ نا بس یہاں پہ پانچھے گھنٹے ہمارے لگ گئے تھے اسی طرح گھومتے پھرتے پھر جب ہوتل میں جانے لگے تو اس سے پہلے پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیزا سلائز کھا لو کیونکہ ابھی بھوک لگ چکی ہے نا تو تھوڑا تھوڑا بس پیزا چیک کر لیا اور زیادہ ہم لوگ انہیں پیزا نہیں کھایا کیونکہ آرہی کھانا کھا چکے کہ عدیل کا کھانا ایتا مزے کا تھا لیکن خیر پانچھے گھنٹے جب گزر گئے تو پھر بھوک بھی دوبارہ لگ گئی تھی کیونکہ کافی دیر دیر تک تھا ہم لوگ یہاں پہ گھوم پھیر رہے تھے نا اور سستہ بھی پیزا تھا آئی تھی کہ ایک ایک ڈالر میں ایسے سلائز تھا نا تو اتنا مہنگا بھی نہیں تھا سستہ تھا تو بس یہ کھایا مرچے اوپر ڈال کے سہی انجوائی کیا آئی ہوپ آج کا بلاغ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو چینل کو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ابھی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ